بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ہمیں تب سب خیریا سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ بہتی مزیدار لذیذ ہوم میٹ کتلے میں کی ریسپی شیئر کریں گے آپ زار کی چیزیں نہ کھایا کریں گھر میں بنایا کریں اور خطبی اور اپنے بچوں کو بھی کھلایا کریں اس کے لئے حسب زرورت میدہ لے لیں اور میدے کو شاننی کی مندر سے شان لیں اور اس میں حسب زائی کا نمک شامل کر دیں اور اس کے بعد حسب زرورت پانی شامل کر دیں دیکھا استعمال کر لیں اور اس کی جو آپ نے دو اتیار کرنی ہے وہ نہ ہی زیادہ سخت ہونے چاہیے اور نہ ہی زیادہ نارم عام ریٹین میں جو آٹا گھونتی ہیں سمجھ لیں اس طرح کہ آپ اس کی دو اتیار کر لیں دو اتیار ہو جانے کے بعد اس میں آپ تھوڑا سا اوئل لگائیں اور اس کو آپ اوئل شامل کرنے کے بعد اس میں تو اس کو اچھے سے گھونت لیں اور اتنا گھونتے ہیں کہ اس میں جو اوئل شامل کرنے وہ سارا اس میں جذب ہو جائے ٹھیک ہے فرنس اور پھر اس دو کو ادھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دے دیں کسی چیز سے کبر کر کے اب لہدہ سے ایک بول لے لیں اور اس میں ایک انڈہ شامل کر دیں اور اس کے بعد اس میں بیسن شامل کر دیں اور بیسن کو پہلے آپ چھان لینے کی مدد سے چھان لیں سات سے آٹھ ٹیبل سپون ایک انڈے میں بیسن کے کافی ہیں اب اس بیسن کو انڈے میں کر لیں تھوڑا مکس اور پھر اس کے بعد اس میں ہسپے زائی کا ریڈچلی بورڈر اور ہسپے زائی کا نمک یہ شامل کر دیں اور اس میں ہسپے ضرورت پانی شامل کر دیں اور پانی تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں اور ساتھ میں اس کو مکس کرتے جائیں اور جو آپ نے اس کا مکسچر جو تیار کرنا ہے وہ نہ ہی زیادہ گھاڑا کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا کر دینا ہے ٹھیک ہے فرنس یہ دیکھیں فرنس اس طرح کا آپ کا مکسچر تیار ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ گھاڑا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ پتلا ہونا چاہیے ٹھیک ہے فرنس اب اس میں ہسپے ضرورت پھوڑ کلر شامل کر دیں یہ کلر ہم نے زیادہ رنگ استعمال کیا ہے ٹھیک ہے فرنس اب اس کو مکس کریں اچھے سے اور دیکھیں جہاں پہ آپ کو کلر اچھا لگتا ہے تو اس طرح آپ تھوڑا اور اس میں شامل کر دیں تو جتنا آپ کو مطلب کے کلر پسندہ جتنا ڈارک کرنا چاہتے ہیں اتنا آپ کر سکتے ہیں اور کوشش یہ کیا کریں کہ کلرز کا یوز کام کیا کریں اور اچھی کمپنی کے فوڈ کلرز استعمال کیا کریں اب اس کو اچھے سے مکس کر کے تیار کر لیں اب آپ میں دیکھ کے اپنی مرضی کے سائز کے پیڑے بنا لیں اور اس طرح ہامل ریٹین میں آپ روٹیاں دوے پہ کوک کرتے ہیں اس طرح آپ ان کی روٹیاں تیار کر لیں مگر کچھ روٹیاں تیار کریں اور جتنی پتلی روٹیاں بنا سکتے ہیں اتلی پتلی بنا لیں کچھ روٹیاں تیار کرنے کے لیے نون سٹک توالے لیں اور توے پہ پہلے تھوڑا سا اوئل لگا لیں اور اس کے بعد اس پہ جیسے ہام ریٹین میں آپ روٹی کو بیل کے توے پہ ڈال دیں اس طرح توے پہ ڈال دیں اور لو فلم پہ اس کو تھوڑا سا کوک کریں ایک سائٹ سے روٹی کو تھوڑا سا کوک کرنا ہے اور اس کے بعد روٹی کو توے سے اتار دینا ہے پہلی روٹی پہ توے پہ اوئل لگائیں اس کے بعد اوئل نہ لگائیں جتنے آپ نے میدہ تیار کی ہے اس کی تمام آپ کچھ روٹیاں بنا کر تیار کر لیں اور ہس پہ ضرورت اناردانہ لے لیں اور ہس پہ ضرورت ماش کی دالیں لیں اور ماش کی دال چھلکے کے ساتھ استعمال کریں ماش کی دال کو اچھے سے دو کے پھر تقریباً دو گھنٹے پانی میں ڈپ کر کے رکھیں اور پھر پانی نکال کر دال چھلکے اور ہس پہ ضرورت سوکھا دنیا لے لیں اب آپ میدہ کی ایک کچھ روٹی کو پکڑیں اور اسے ایک پلیٹ میں رکھیں اور جو یہ مکسچر بیسن والا تیار کیا تھا انڈا اور نمک میچ ڈال کے یہ اب اس کچھ روٹی پہ شامل کر دیں اور اتنا شامل کریں کہ جو اس پوری روٹی پر اچھے سے پھیل کے لگ جائے اور اس مکسچر کی ایک لیر بن کر تیار ہو جائے اور اچھے سے کناروں پہ بھی اور پوری روٹی پیشہ سے لگا دیں پھر اس کے بعد اس پہ حس پہ ضرورت ماشکی دال اناردانہ اور سکھر دنیا یہ چیزیں آپ اپنے ذائقے کے حساب سے لگا لیں مطلب زیادہ لگانا چاہتے ہیں تو زیادہ لگا لیں اور کم یہ چیزیں لگانا چاہتے ہیں تو کم لگا لیں یہ چیزیں لگا لینے کے بعد سپون کی مطلب سے تھوڑا پریس بھی کر لیں اور ان چیزوں کو سپون کی مطلب سے آگے پیشے کر کے کناروں پہ یہ مطلب چیزیں لگ کے ان کو سیٹ کر سکتے ہیں اب ایک برطن لے لیں جس میں آپ نے کتلمے کو فرائی کرنا ہے اس میں حس پہ ضرورت اوئل شامل کر دیں اوئل کو پہلے ہائی فلم پہ گرم کر لیں جب گرم ہو جائے تو اس کا فلم میڈیم کر دیں اور اس کے بعد یہ کتلمے کو رام سے اس میں اوئل میں شامل کر دیں آپ نے اس کتلمے کو اوورکک نہیں کرنا پیارا سا لائٹ سا گولڈن سا کلر آجائے تو آپ اس کو اوئل سے نکال لیں جب ایک سائیڈ سے کک ہو جائے تو آپ اس کی اختیار سے سائیڈ کو بدل لیں اور جب دوسری سائیڈ سے بھی کک ہو جائے تو آپ اس کو اوئل سے نکال لیں اور ڈشوٹ کل لیں اگر آپ اس کتلمے کو لو فلم پہ پکائیں گے اور زیادہ ٹیم لگے گا پکنے میں تو یہ ہارڈ ہو جائے گا اور اگر اس کو آپ ہائی فلم پہ پکا لیں گے تو یہ اوپر سے تو جال جائے گا لیکن اندر سے وہ اچھے سے چیز تیار نہیں ہوگی تو آپ نے فلم کا پہت کیال رکھ کے اس کتلمے کو تیار کرنا ہے یہ دیکھیں فرنس الحمدللہ صاف سترہ ہومیڈ کتلمہ بان کر تیار ہے اور بہت ہی زبردست قسم کی چیز تیار ہوئی ہے بزار کی چیزیں نہ کھایا کریں آپ گھر میں بنائیں آسانی سے چیز تیار ہو جائے گی میں نے آپ کو ریسی بھی سمجھا دییا یہ دیکھیں سوفٹ ہے ٹھیک ہے فرنس سوفٹ ہے اور اس کو توڑ کے دکھائیں یہ دیکھیں زبردست قسم کی چیز تیار ہوگی آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں یہ دیکھیں فرنس ہم نے اسی ہی مکسچر میں جو انڈے اور بیسن والا مکسچر تھا اسے میں ہی لا رنگ ڈال دیا ہے تو آپ مطلب لا رنگ سے بھی بنا سکتے ہیں اور زدہ رنگ سے بھی تیار کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ اس کو پھر میدے والی روٹی پہ لگائیں اور اس کے بعد ماشکی دال اناردانہ اور سکھا دنیا یہ اپنے ذائقے کے حساب سے آپ چیزیں شامل کر دیں تو آپ اس قطلمے کو اسی طریقے سے آپ تیار کر لیں جو میں نے آپ کو پیدے بتایا ہے یہ دیکھیں فرنس قطلمے پہ چیزیں ڈال کے تو آپ سپون کی مند سے ایسے ایسے کر کے ان کو سیٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کو اویل میں شامل کر دیں اور دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے اویل میں شامل کرنے کا ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے ارام سے آپ اس کو اویل میں شامل کریں اور اس کو کوک کرتے جائیں اور جب یہ کوک ہو جائے تو اس کو نکال کے ڈش آؤٹ کر لیں قطلمہ فرائی کرتے وقت ہے اس کو تھوڑا سا تباہ کر اویل میں ڈپ کا لیا کریں اب یہ لال کلر شامل کر کے قطلمہ تیار ہوا ہے تو میری ریسیبی پسند رہی ہو تو میری ویڈیو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں اپنا بہت خیار کیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ